طرح سے ہمارے کے مصرح کا حمل شامل جائے کہ باہر مگم ایک مجموعہ کی از پارہ مگم رہے ہیں سمری پوری جو ہے پوری سمری روپ کاشی کے تیجب ہی لکھتے ہیں اگر آپ یہاں پر واضح کردیں سمری اور اس اچھا ساری چاہی جو ہے آپ کا کوئیسن بان جائے گا لیکن آپ نے یہاں پہ بتانے ہیں ایک سٹیچو سین جو تھا وہ بھی ہمیں بڑا کیا لگتا ہے سٹیچو کا وومن دبارہ عورت بان جانا اس کا یہ بھی میجیک ہے پرڈیٹا کا پچ جانا ٹھیک ہے میجیک ہے اور پھر اور وہ اپولو جو ہے سپر نیچرل ایلیمنٹ کا آنا اس کے اندر بتانا وہ بھی ایک میجیک ہے یعنی وہ ساری چیزیں جو سپر نیچرل میجیک سے ریلیٹڈ ہوں گی وہ ساری آپ ڈسکس کر دیں بلکہ سمری ڈسکس کر دیں گے تو آپ کا پویسٹن آنسر ہو جائے گا ایکسپلور د آسکر وائل سے پلے دا ایمپورٹنس آب بینگ ارنسٹ آز اکومیڈی اب یہاں پہ دیکھیں سارا پلے جو ہے یہ بھی اس کی سمری ہے پوری سمری ہے سارا پلے جو ہے وہ سارا ہی کومیڈی سے بھڑا ہوئے ایک بھائی جو ہے وہ کیا ہے وہ گاؤں میں رہتا ہے تو وہ شہر کا روک کرتا ہے جو شہر والا وہ ادھر آتا ہے یہ ادھر جاتا ہے اس نے اس کا اپنا نام بنبری رکھا ہوئا ہے بنبری ٹھیک ہے اس نے اس کا نام کیا رکھا ہوئا ادھرا ایک ادھر سے ادھر جاتا ہے ادھر سے وہ کہتا ہی ارنس میرا وہ کہتا ہی کرسچین نیم ہونا جائے یہ سارا کیا مزاق تو ہے مسٹر ڈاکٹر چیسبل اور مس پریزم کا آپ اس میں لاب کرنا مزاق یا کیا ہے یہ ساری سمری آپ لکھ دیں گے تو آپ کا کوئیسن ہو گیا یہ یونیورسٹی آف سرگودہ دونوں کے لیے یونیورسٹی آف سرگودہ اور پی یو دونوں کے لیے جس سمری لکھ دیں پوری سمری لکھ دیں آپ کا کوئیسن ہو گیا یہ ایسے پلے ہیں کہ جس سمری ٹیمپسٹ ہوا اور یہ جو ہے ایمپورٹنس او بین یہ ایسے پلے ہیں جن کی سمری کرنے سے ہمارا گزارہ ہوتا ہے سہی طرح کی ہو کریکٹر لسٹ بھی اس کی آتی ہو ایمپورٹنس او بین شیکسپیر کریکٹر ریپریزنٹ ہیومن نیچر in all its variety it is set what kind of the nature does اتھالو پریزنٹ آپ دیکھیں ہم نے ہیومن نیچر بتانی ہے شیکسپیر کے ایج میں چونکہ میڈیویل ایج سے کس میں جا رہی تھی پہلے میڈیویل ایج جو تھی چوسر کی ایج کس کی ہے میڈیویل ایج تھی مذہب کی ایج وہاں پہ جو سینٹر آف اٹینشن کیا ہوتا تھا چرچ چرچ کی ویلیو لکھی جاتی چرچ کے بارے میں لکھا جاتا میں نے اگلے دن میں بتایا تھا کون کون سے پلے جو میڈیویل ایج میں عام تھے موریلیٹی پلے دوسرا بولیں کورا تولین موریلیٹی پلے ایک تو موریلیٹی پلے میریکل پلے اور کیا تھے میسٹیریس پلے اب یہ پلے جو تھے میڈیویل ایج میں عام تھے لیکن جب شیکسپیر آیا اس میں کیا سینٹر آف اٹینشن کیا ہوتا ہے ان کے اندر چرچ ہوتا چرچ جو ہے وہ اپنے کریکٹر لیتا چرچ ہی جو ہے وہ ہی ان کے سینٹ کی خانیاں ہوتی موریلیٹی بھی ان کی دکھائی جاتی ان کے سینٹ کی میری کی بات کی جاتی کرائیسٹ کی بات کی جاتی ہولی سپیرٹ کی بات کی جاتی بائیبل کے جو سیمن ڈیٹلی سینٹ زیمن کی بات کی جاتی ایسے ہو رہا تھا لیکن جیسے ہی رینسنس ایج آئی تو انہوں نے کس پہ کام شروع کرنا کر دیا اب یہ تھیلو کس کی سٹوری ہے ہیومن کی انسانوں کی ہیومن نیچر کی ہیومن کی رینسنس ایج کی اندر کس کے اوپر بات ہوئی ہیومن کے اوپر ہیومن بیئنگ کی اوپر اب ہیومن بیئنگ کی جو نیچر ہے وہ کس 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 کریکٹر کی فارم میں دکھائی گئی ہے سارے کریکٹر جو ہے وہ ہیومن نیچر کو ظاہر کرتے ہیں تو بس بانگی سمجھ یہ بھی ڈیسڈو مونک اس کی ایک اپنی نیچر ہے ٹھیک ہے اچھا اچھی نیچر ہے آیا گو وہ بھی ایک ہیومن نیچر ہے انسانوں کے اندر ہی جیلسی ہوتی ہے کیسیو مجھے ذرا پرابلم ہو رہی ہے لیکن آپ ان چیزوں کو کیسیو اس کی ایک اپنی نیچر ہے اور اتھیلو اس کے اندر جیلسی ہے وہ اور کیا پرابنشو اس کی ایک اپنی نیچر ہے ایک فادر کی جو نیچر ہے وہ دکھائی گئی ہے اور ڈیوک جو ہے اس کی ایک اپنی نیچر ہے یعنی آپ پورے یہ کریکٹر جو ہیں ان کو لکھ دیں یہ ہی آپ کا جواب ہے سمجھ آئے کہ آپ کی مین تیسی سٹیٹمنٹ جو ہے اسے مین جو اس کا ٹاپک جو ہے کو میں نے نکال دیا ہے کہ آپ نے ہر کریکٹر کی نیچر بتانی ہے مین کے کریکٹرائزیشن لکھنی ہے not very difficult اگر اس طرح کے question آئے تو دو تین دفعہ پڑھو کہ یہ کہتا کیا ہے شیکسپیر's کریکٹرز represent the human nature in all its varieties it is said what kind of the nature does اتھالو present آپ یہاں بتائیں گے کی چونکہ شیکسپیر کی ایج رینیسنس ایج تھی اس سے پہلے کی جو ایج تھی اس میں miracle play mysterious play morality play and these were the tales of their mysterious saints and moralities and they were talking about the church and that was the church center age but whenever people shifted from medieval to renaissance age and Shakespeare was a product of the renaissance age elizabethan age renaissance age and he started writing on the human nature he provided variety of the human nature and he is telling the varieties of the human nature in the form of cassio in the form of athalo in the form of desdemona in the form of emilia so in the form of bianca so he is telling you lot of character they belong to the human nature they belong to the humanity they belong to this human world so not very difficult you will this question and answer do you think everyone who has a trust for more knowledge should face the similar end which dr. faster made discuss what exactly led the dr. faster downfall he dr. faster 's damnation damnation of dr. faster dawnfall of dr. faster آپ اس کے اوپر اس دیکھ لیں dawn fall of nos اس میں ہم نے بتانا ہے کہ وہ کون سا فیکٹر ہے جو اس کا ڈان فال کی طرف لے جاتا ہے اور آپ نے یہاں پہ بتانا ہے چونکہ وہ رینسنس ایج تھی اس میں لوگ جو تھے ایک تو وہ پریشان تھے بہت زیادہ نولیج ہونے کی وجہ سے تو بھی اور نہ تو بھی کی کنیشن تھی اور لسٹ فار نولیج لسٹ فار ویلتھ لسٹ فار پاور یہ تین چیزیں تھی اور یہاں پہ وہ کیا کرتا ہے لسٹ فار نولیج اور پاور جو ہے دنوں کو ایکوائر کرنے کی کوشش کرتا ہے پہلے وہ نولیج آتھر کرتا ہے پھر وہ پاور گین کرنے کے لیے کیا کرتا ہے اللیجٹی میٹ جو ہیں جو بلیک میجک ہے اس کا سہارا لیتا ہے وہ ہی اس کا ٹون فال کی کا سباب بنتا ہے اور زیادہ علم جو ہے انسان کو بعض وقت گمراہ کر دیتا ہے تو یہ سارے تھے اس کے بارے میں اب میں آپ کے ساتھ ایک سلائیڈ شیئر کرتا ہوں اس کو ذرا دیکھئے اس میں مطورہ صاحب کو رائٹنگ سکل کا بزاتا ہوں